تھا دیا اقبال کہتے ہیں اقبال یس نگاہ بلند سخن بالنواز جاپرسوس یہی ہے رخت سفر میرکار وہاں کے لئے کیا کیا گا جو سوچ بلند ہوگی آپ کے اس پاس میں انوائرمنٹ پوزیٹیف فریز لوگ اچھے ہوں گے اٹھنا بیٹھنا اچھا ہوگا تو اور جو جاپرسوس ہوگا جو اپنی مقصد کے لئے کمیابی کے لئے تن مندر کی قربانی دے سکتا ہے اپنے جان مال کی وقت کی قربانی دے سکتا ہے تو پھر اس سے ہی اللہ تعالیٰ کام لے گا امامت کا کاروان کا ایک گروپ کا لیڈر بنے گا وہ اقبال پر کہتے ہیں سبق پر پھر صداقت کا شجاعت کا اگالت کا لیا جائے گا کام چک سے پھر دلیا کی امامت کا صداقت جو ہم کہتے ہیں گھر میں کہ انو انکالا جاتی ابو ہمیں بار بار بچپن میں سمجھاتا ہے وہ جوٹ نہیں بول دو جوٹ نہیں بول دو جوٹ جوٹ لیکن خود جب انو انکالا تھی ہمیں دیتے ہیں کس کو بولو ابو گھر میں تو آپ ایک تو بول لیں کہ جوٹ مک بولو اور ہلتا خود ہی ہم سے جوٹ بولو تو یہ کیا کام ہو تو پھر اگر ہم ایک چیز کسی کو بتا رہے لیکن ہم اس کو خود نہیں کر رہے خود نہیں کر رہے تو وہ تو اثر نہیں لے گا وہ تو آپ سے اثر نہیں لے گا اگر خود ہی کریں تو پھر وہ خواہ مخواہ آپ سے اثر لے گا اب وہ کہتا ہے نماز پڑھو خود ہی جا کے بیٹ پر آہاں فیس بک لگا آہاں یوٹیوب ہو یہ ہو یہ خود ہی نہیں پر تو بچوں کو کہتا ہے تو بچہ خواہ کیا ہے وہ اثر لے گا تو بچہ کدھر لیتا ہے اثر پر بچی کوئی انوائرمنٹ گھر سے اچھی ملنی چاہیے یہ بات ہے تو صداقت کے بعد پھر شجاعت آپ لوگ بہادر دلیر ہر مقابلہ ہر چیلنج پر قدم قدم پر چیلنج پر آپ فیس کریں آپ اسے اپلائے کریں دل سے اسے اصیب کریں کہ آجو بھائی میں تیار ہوں میں تمہارے سامنے کھڑا ہونا جائے تو قدم قدم پر ہم اسے اپلائے کریں ایسیب کریں تو یہ شجاعت ہوئی شجاعت میں ابھی میں آپ کو قصہ کا تو سلطان محمد فاتح کی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ جس نے کسٹنٹونیا کسٹنٹائن جو آت کل استمبول ہم اسے بولتے ہیں تو جس نے اس کو فتح کیا تو دنیا میں وہ جنتی ہو جائے گا تو پھر چھے سو سال مسلمانوں نے ملٹری بنائی آرمی فورز بنائیا اور گئے فیل ہو گئے لیکن جب کسٹنٹائن کی کسٹنٹونیا اس کی ملٹری پاور اتنی مضبوط تھی کہ اس نے سمندر کے اندری زنزیرے لگا دیا لاکھ سانی تا تو پھر سلطان محمد فاتح کیا کرتے ہو ان میں اتنی شجاعت بہت اور دلیر تھی نا کہ وہ سہرہ ڈیزرٹ کے علاقے میں اس نے چار سو جشتیاں کیج کر وہ کسٹنٹائن گئے کسٹنٹونیا پھر اس کو فتح بھی کیا آج بھی اسطنبول میں اس کا مقبرہ ہے بلوموس کے ساتھ اس کا مقبرہ ہے اس کے لئے کہا جنت ہے اس سردار مطلب جنت کا سردار تو دنیا میں ہی جنت مل گئے ابھی تارک بن زیاد ہے کہ وہ جاتے ہیں اپنی گشتیاں لے کر سپین جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آنے پر گشتیاں اپنی جلا دیتے ہیں حکم کہتے ہیں کہ گشتیاں کو جلا دو پیچھے سے ایک صحابی آواد دیتا ہے کہ اے تارک تم نے تو گشتیاں جلا دی اب ہم واپس کیسے جائیں وہ کہتا ہے پھر اگر تارک بن زیاد اپنی شجاعت نہ دکھا تھا تو کیا مسلمانوں کی سپین پر آٹھ سو سال حکومت آتی نہیں نا اگر سلطان محمد وفات شجاعت نہ دکھا تھا تو کیا کسٹینٹائن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پورا ہو جاتا نہیں نا تو شجاعت ضروری ہے اور پھر عدالت انصاف ہمیں انصاف پسان ہونا چاہا مطلب ہمیں انصاف ہو بلکل سب کے لئے پوزیٹیف ایکی جیسو ایکوال تانکی سمائی عدالت اوہ give it to me I'll give it to یہ ٹوفی دیکھیں اور صحیح سے بتائیں کس کے موہ میں پانی آیا نہیں نہیں ریالی کی بات ہے کس کے موہ میں پانی آیا آپ کے صحیح ہے پھر بعد میں پوشن کروں گا پھر جواب ہے میں کسی سے پوشن کروں گا جس لئے غور سے سنیے گا میں کسی سے پوشن کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے دنیا کی محمد کا لیڈرشپ کا کام لے گا اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دنیا کا لیڈر بنائے گا اور یہ کچھ چیزیں ہیں لیڈر بننے کے لئے آپ لوگ بن سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ میں اندر میں یہ چیزیں لیں تو اکبال کہتا ہے تو راز کن فے کہا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا رازہ دا ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا تم راز ہو اس پورے نظام کے تم راز ہو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ کن فے کون پوری دنیا بن گئی صحیح ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کن فے کون تو پوری دنیا بن گئی تو اسی کے ساتھ ہی اکبال کہتا ہے تم راز ہو اس پوری دنیا کی نظام کے بدلنے میں اور اپنے آپ کو پہنچانو اپنے آپ کو تحچانو اپنی سلف اکسپیک کرو اپنے آپ کو پہنچانو اندر کا جو ٹیلنٹ ہے اسے صلیت ہے اس کو باہر نکالو اندر جو صلیت ہے اسے باہر نکال لوگوں کھو دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ کے خودی کے خدا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ترجمہ بن گیا جیسے اکبال تھے پھر تم جو موں سے لکھا لگے اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے گا جو بھی تم موں سے لفظ کھو گے اللہ تعالیٰ تم اسے پورا کرے تم تھوک پھیکو گے لوگوں سے زمین تک نہیں چھوڑیں گے لوگوں سے اٹھا کر ہاتھ پہ سر پہ لگائیں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا دنیا کی امامات کا کام دنیا کی لیڈر ہوں گے تو اب آتے ہیں آپ کے قویشن ان آنس سیشن تی طرف اچھا پہ لے گئے اچھا پہ لے گئے اچھا پہ لے گئے آپ کو یہ مطلب ہے مجھے اچھا پہ لے گئے میرا قویشن یہ ہے میں کوئی مشکل سوال نہیں کرتا میرا لئے گئے میرا قویشن ہے کہ آپ کو مطبیشنل سپیکنگ کے لئے کسے مطبیشن کیوں اکبال دکتور رنو محمد اکبال وہ میری انسپریشن ہے وہ آپ کی انسپریشن ہے اسے ان کے جو فلسفہ خوڈی ہے اس میں احساں مضل ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں مذہبی ملتا ہے ہم اپنی ہسٹوی جو ہوتی ہے اس سے بھی خبر ہوتا ہے اور وہاں ہمیں سبق بھی چکھاتا ہے اکبال کے کلام میں کبھی چینج نہیں آیا گا یہ سنیں اکبال کے جو قرآن ہو کبھی چینج نہیں آئے گا کیونکہ اکبال حدیث و قرآن سے بار گیا ہیں نہیں ہے وہ ہر قرآن حدیث اور قرآن مجید کے جو آیا تو اس نے اپنے شعر میں اپنے شعر و شعری میں بدل کر اس نے ہمیں دیئے تو ہزاروں سالوں تک جب بھی قیامات تک قرآن مجید میں تو اور حدیث میں چینجز نہیں آئیں گی تو ظاہری بات اقبال کے قلام میں بھی چینجز نہیں آسکتی اقبال کا قلام جو ہے اس میں آپ کی تو خودیہ وہ سٹرانگ ہو جاتی ہے لیکن اقبال کے قلام میں ایسی طاقت ہے نا کہ انگریز اقبال کے بارے میں بولتا ہے he was the man of his age he was the man above his age and he was the man at war of his age وہ اپنے دور کا آدمی تھا جو اس میں جو کرنا تھا اپنے دور میں کر چکے تھے وہ وہ اپنے دور سے آنے والے دور کے آدمی تھے وہ اپنے دور کے جنگ حالت میں تھے ایک انگریز کہتا ہے کہ اگر آج اقبال زندہ ہوتا نا تو پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہوتا پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہوتی اقبال کے قلام کو جو بھی سٹڈی کرے نہ نممکن ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے نممکن ہے ہم مسلمانے اقبال نے قلام ہمارے لئے چھوڑا ہے نوجوانوں کے لئے افراد کے لئے اقبال بولتا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو اقبال کی قلام بچوں یا بھوڑوں کے لئے نہیں ہے نوجوانوں کے لئے بھی ہے بچوں کے لئے بھوڑوں کے لئے سب کے لئے ہے دیکھیں اقبال نے قلام ہمارے لے چھولا اس نے سارا قلام ہمیں دیا ہمارے لے چھولا لیکن کامیاب اس پہ ایران ہوا ایران نے 1983 تھا تھے اس نے اقبال کا کلام اٹھایا اس پہ کام کیا تو دو تین سالوں میں اس نے جب اقبال کے کلام پہ خود ہی پر اس پہ فول کام کیا وہ کامیاب ہو گئے آج دیکھو وہ کتنے وہ ڈاؤن تھے وہ جن ایک وار زون تھا وہاں پہ ایران پہ لوگ جو گھڑتے ابھی وہ کام ہو گیا اقبال کا فلسفہ جو آ گیا وہ کامیاب بھی ہو گئے ایڈیوکیشن سسٹم بھی وہ بھی زور دست ہو گیا تو دیکھیں اقبال کی کلام میں نامنکن ہے